موسیقی 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 اور میں بہت حوصلہ افضائی بھی کرتا ہوں ان کا شکر اگزار ہوں کہ آج وہ اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے یعنی کہ میں بابر اور میرے آج کے کلام کا جو انوان ہے وہ یہ ہے کہ جو کرسمس کی صحیح حقیقی روح ہے وہ کیا ہے بہت سی مواقع بہت سے تہوار ہماری زندگیوں میں آتے ہیں اور بہت سی روایات ہماری زندگیوں میں آتے ہیں بہت سے ایسے مواقع بہت سے ایسی سیلیبریشن ہمارے درمیان میں مجود ہوتی ہیں جس طرح سے کوئی برڈے ہے یا کوئی شادی کا لیکن خداون کا شکر ہے کہ آج ہم ان پرانی روایات کی بارے میں بات نہیں کریں گے بائبل کے اندر کوئی ایک بھی جملہ کرسمس کے حوالے سے نہیں لکھا گیا لیکن ہم پھر بھی کرسمس کو کیوں کرتے ہیں اور ہم کیوں اس کے لیے بہت ہی پرجوش ہیں کہ ہم اس کو سیلیبریٹ کریں اس کے پیچھے کیا وجہ ہے کیوں لوگ اتنے گرم جوش ہیں اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے آج میں آپ نے پیغام میں آپ کو بتاؤں گا اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ خداون یسم سی اس سارے سیلیبریشن کی ریزن ہے وجہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بازار سجے ہوئے ہیں ہماری گلیاں سجی ہوئی ہیں ہم نے اپنے چرچوں کو اپنے گھروں کو ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے کیوں اس کے پیچھے کیا وجہ ہے کیونکہ ہم خداون یسم سی کے لیے بہت خوش ہیں اور خداون یسم سی ہی وجہ ہے اس سارے کرسپس سیزن میں اور آج ہم اسی ٹاپک کو ہی لے کے آپ سے بھی ڈسکس کریں گے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم یہ کرسپس سیزن کیوں منا رہے ہیں اور ہم تلاوت کریں گے مقردس مطیم رسول کی معرفت لکھی گئے انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی ورس ٹوئنٹی ون اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسو رکھنا کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا آمین ایمین اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ خدا باپ نے ان کا نام جو اس کا اکلوتا بیٹا ہے یسو کیوں رکھا ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی جس کا نام یوسف تھا جس کی مقدسہ مریم کے ساتھ منگنی ہوئی اور وہ رات کے وقت سو رہا تھا اور جب اس کو پتا چلا کہ مقدسہ مریم حاملہ ہے تو وہ بہت پریشان ہوا اور اسے چاہا کہ وہ اسے چھوڑ رہے لیکن جب وہ سو رہا تھا تو اسے ایک خواب دیکھا اور اس خواب میں اس کی ملاقات ایک فرشتہ سے ہوئی اور اس فرشتے کا نام جبرائیل تھا اور وہ اسمان سے اس کے پاس آیا تھا اور اسے بھیجا گیا تھا کہ وہ مقدس یوسف کے پاس جائے اور اس نے مقدس یوسف سے کہا کہ اے خدا کے بندہ تو نہ گھبرا اور مقدسہ مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے مردر کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ پاک روح کی بدولت ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خداون یسم سی اس دنیا میں پیدا ہوں اس دنیا میں آئیں اور ان کا نام اسمان سے ہی سلیکٹ منتخب کر دیا جاتا کیونکہ جو مقدس یوسف تھے وہ یہودہ کے قبیلے میں سے تھے اور مقدسہ مریم بھی یہودہ کے قبیلے سے ہی تھا اور اس کا باپ کاہن تھا اس کے باپ کا نام ایلی تھا اور وہ خدا کے ساتھ بہت وبستہ تھا اور وہ خدا کے اکامات کا بہت بند تھا اور وہ خدا کے بہت قریب تھا اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کے ساتھ چلنے کی ساری تربیت اس کو اپنے باپ کے وسیلہ سے ہوئی ہے اور یہ بہت شانداز ہے اور اسی لیے یہ ضروری تھا کہ اس بیٹے کا نام یسو رکھا جائے اس کے پیچھے کیا وجہ ہے ہم نے جو پڑا ہے ابھی اور جب مقدس یوسف کے پاس جبرائیل کو بھیجا گیا تو جبرائیل نے بتایا کہ اس کا نام یسو رکھ رہا ہے کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا یسو کا مطلب ہے نجات ہندہ نجات بخشنے والا اور آپ جانتے ہیں کہ خدا میں یسو مسیح کے اس دنیا میں آنے سے پہلے بہت سے پیغمبر اس دنیا میں آئے اور کچھ بڑے انبیاء تھے اور کچھ چھوٹے انبیاء تھے اور ان تمام انبیاء کرام نے خدا میں یسو مسیح کی مشارت دی تھی اور انہوں نے خدا میں یسو مسیح کے بتالے بہت سی پشین گوئیاں کی تھی لیکن وہ ان کے نجات دہیندہ نہیں تھے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہمارے پاس صرف ایک ہی نجات بخشنے والا ہے اور وہ خدا میں یسو مسیح اور میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس کا نام یسو کیوں رکھا گیا یہ جو سلیکشن تھا اس نام کا جو انتخاب تھا اسمان سے تھا اور یہودیوں کی ہم تاریخی نویت کو دیکھیں تو اور ہم پڑھتے ہیں ان کی تاریخی بک میں ایک پریسٹ تھے ایک پریسٹ وہ کہن تھا جس کا نام زکریہ تھا اور اس کے بارے میں اس کی جو پشین گوئی تھی لوکا میں لکھی ہوئی ہے اور جب وہ ہم پڑھتے ہیں لوکا کی انجیل میں کہ زکریہ نام کا ایک کہن تھا ایک پریسٹ تھا جو خدا سے بہت قریب تھا وہ حیکل میں لوگوں کی خدمت کر رہا تھا اور اپنی باری کے مطابق اور جب وہ مقدس حیکل کے اندر گیا اور اس نے وہاں پر ایک فرشتے کو دیکھا اور وہ کافی خوف صدا ہو گیا اور فرشتہ نے زکریہ سے کہا اور میں تمہیں ایک خوشی کی بشارت دیتا ہوں کہ تمہیں ایک پیٹا عطا کیا جائے اور تمہاری بیوی حاملہ ہوگی اور تم اس بچے کا نام یہ ہونا رکھنا اور میں آپ کو بتا رہا چاہتا ہوں اور زکریہ جو تھا وہ اس خوشکبری کو سننا نہیں چاہ رہا تھا کیونکہ وہ اس کو یقین نہیں تھا کیوں کیونکہ وہ کافی عمر سیدھا تھا اور اس کی جو بیوی تھی وہ بھی کافی عمر سیدھا تھی وہ بچے کو جنم دینے کے قابل نہیں تھی اور اسی وجہ سے زکریہ کافی پریشان تھا اسی وجہ سے وہ اس بات کا یقین نہیں کر رہا لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کیونکہ خدا کے نزدی کوئی چیز بھی ناممکی نہیں ہے خدا سب کچھ کرتا ہے اور خدا کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ ہر چیز کو قادر کرنے کے لئے اور وہ قادر ہے ہر کام کو کرنے کے لئے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خداون نے زکریہ سے کیوں کلام کیا اور فرشتہ نے اس سے کہا زکریہ سے کہ اگر تو میری بات کا یقین نہیں کرے گا تو جب تک یہ وقوع میں نہیں آتا تم بول نہیں پہنگے اور آپ نہ سننے کے قابل رہو گے اور نہ بولنے کے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور جب یہ ہونا اس طباغی کی پتائش ہوئی اور لوگوں نے اس کے نام کے متعلق سے پوچھنا چاہتا اور انہوں نے اس کی ماں سے پوچھا کہ اس کا کیا نام رکھتا آپ ہمیں بتائیں اور لیزبت نے کہا کہ آپ اس کے باپ سے پوچھیں اس کا کیا نام رکھا جائے اور جب زکریہ لوگوں کے سامنے آیا تو اس نے کہا کہ مجھے ایک سلیٹ دی جائے لکڑی کی جس پر میں اس کا نام لکھ سکوں اور انہوں نے اس کا نام وہاں پر یہونہ لکھا اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور یہ نام بھی خداون کی طرف سے ہی اس بچے کے لئے رکھا گیا اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہونہ مسائیہ نہیں تھا یہونہ ہمارے لئے نجات دہیلدہ نہیں تھا وہ ایک پیغمبر تھا اور اس نے خداون یہ سمسی کی راہوں کو تیار کرنا تھا اور اس نے خداون کے بارے میں لوگوں کو بتانا تھا اور اس نے لوگوں کو بہت سے اس کی آمد کے بارے میں پیغام دیئے وہ ایک پیغمبر تھا لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ ہمارا مسیح نہیں تھا وہ ہمارا نجات دہیلدہ نہیں تھا اور جو نجات دہیلدہ ہے وہ ہمارا یسو مسیح ہے ہاللویہ میں بتانا چاہتا ہوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مسیح کا جو نام تھا وہ یہاں دنیا میں اس لیکٹ نہیں کیا گیا تھا اور ہم تاریخ میں بھی دیکھتے ہیں کہ کسی کا نام یسو نہیں تھا ہم یہودی تاریخ میں بھی دیکھتے ہیں اور جو اور ہمارے پاس تاریخی کتب ہیں یا تاریخی مذائب ہیں ہمیں یہ نام نہیں ملتا یہاں پر صرف ایک ہی ہے یسو اور خدا کے بعد یسو کے بعد اور کسی اور دوسرے کا نام یسو نہیں ہے اور آج تک کسی کا نام یسو نہیں رکھا گیا کیوں کیونکہ یسو صرف ایک ہے اور وہی ابتدا ہے اور وہی اختتا ہے اور وہی اول ہے اور وہی آخر ہے وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور وہ خداوندوں کا خدا ہے وہ ہمارا نجات ہندہ ہے اور یسو ہی اس ساری سیزن کی کرسمس سیزن کا ہمارے پاس وجہ ہے کرسمس کا جو دن ہے وہ ہماری نجات کا دن ہے میرے پیارے بہن بھائیوں اگر ہم اپنے گھروں کو سجاتے ہیں ہم ایک کرسمس ٹری کو ڈیکراتے ہیں ہم ایک سینٹا کلوز کو ڈیکراتے ہیں ہم اپنی عبادت گاہوں کو ڈیکراتے ہیں ہم اپنی گھلیوں کو سجاتے ہیں اور ہم بہت سے نئے کپڑوں کو خریدتے ہیں اس خوشی میں شریک ہونے کے لیے اور بہت سے امریکہ سے اپنی چیزن کو گھاتے ہیں دبائی سے ہم شاپنگ کر دکھ لیے جاتے ہیں اور اگر یسو ہی ہماری زندگیوں میں نہیں ہے اور ہر چیز بے ہمارے لیے بیکار ہے میں آپ کو بتانا چاہتے ہیں اور یسو ہی اس سارے سیزن کی وجہ ہے آپ اپنی زندگیوں کو یسو کو دیں اور یسو آپ کی زندگی میں نہیں ہے وہ ہمیں کچھ بھی اس نیوار پر سیلیبریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یسو ہی اس سارے سیزن کی وجہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے درگیر بہت سی سرگرمیاں ہو رہی ہیں کہ بہت سے جو غیر مسیحی لوگ بھی ہیں وہ بھی اس خوشی میں شریک ہیں کیوں یہ جس ایک روایت ہے کہ ہم کرسپس کو بنا رہے ہیں لیکن وہ یسو کے بارے میں نہیں جانتے ان کے پاس کوئی امید نہیں ہے لیکن ہمارے پاس نجات ہے اور جو کرسپس کا دن ہے یہ ہی ہماری نجات کا دن ہے اور یہی حقیقی روح ہے کرسپس کو سیلیبریٹ کر دے گی اور یہی حقیقی وجہ ہے کرسپس کو سیلیبریٹ کر دے گی اگر یہ ہماری زندگیوں میں نہیں ہے تو ہر چیز بیکار ہے ہم بہت زیادہ روپیاں خرچ کرتے ہیں اور ہم بہت سے لوگوں کو اپنے گھروں میں آنے کی دعویت دیتے ہیں ہم لوگوں کو توفے تہائف دیتے ہیں اور ہم کیک کو کارتے ہیں لوگوں کو بھی دیتے ہیں اور ہم اپنی خوشی کو دوسروں کے ساتھ باٹھتے ہیں یہ بہت اچھا ہے یہ بہت اچھا ہے میں آپ کی حسنا بزاری کرتا ہوں لیکن جو سب سے اچھی اور خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم کرسپس کو مناتے ہی کیوں ہیں جب آپ خداوانی یسیٰ مسیح کو اپنی زنگی دے ہیں میں آپ چھو پوچھتا ہوں اور اس پلیٹ فارم اور اس پلیٹ فارم نیشنل نیوزلام کے پلیٹ فارم جب آپ نے خداوانی یسیٰ مسیح کو اپنی زنگی دی ہیں خداوانی یسیٰ مسیح نے ایک چرنی میں جنم لیا اور یہ چرنی ہے وہ جگہ ہے جہاں پر جو مویشی ہیں اپنا چارہ کھاتے ہیں خداوانی یسیٰ مسیح نے ایک شہانہ جو اس کا مقام تھا اس کو چھوڑا وہ خداوانی یسیٰ مسیح کو اپنی زنگی اور ہمارے پاس جسم کی صورت میں آئے اور وہ ایک بچہ کی صورت میں ہارے پاس ہے سوڑلنگ ان کلاوتھ میں کپڑے میں لپٹا ہوا اور وہ چرنی میں پڑا ہوا تھا اور جب مجوسی وہاں پر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ چرنی میں ایک کپڑے میں لپٹا ہوا اور چرواہوں نے بھی اسے دیکھا یوسف نے دیکھا مکاسا مریم نے دیکھا اور جانور نے بھی دیکھا اور اسمان سے فرشتے حمد کرتے اس کے پاس تھے اور ہمارے لئے اس کے لئے کیا پیغام ہے ہم کیا کر رہے ہیں کیا ہم خدا کی حمد و سنہ کر رہے ہیں کیا ہم کر رہے ہیں اور ہمارا اس سارے سیلیبریشن کا کرنے کا کیا مقصد ہے ہم کیا کر رہے ہیں ہم کچھ بری عداد کو ابھی تک اپنائیں ہم شراب نوشیف کرتے ہیں ہم ڈانس پارٹیز کا ارینج کرتے ہیں یہ اچھی بات نہیں ہے یہ حقیقی روح نہیں ہے کہ ہم خدا ویس سنسی کی آمد کا اس طرح سے آغاز کریں تمام دنیا میں جو خدا ویس سنسی کے سچے اماندار ہیں جو حقیقی طور پر شگرد ہیں وہ خدا ویس سنسی کو ایک بہت بڑا نظرانہ اور ان کی شکر گزارتے ہیں وہ خدا کی حمد و سنہ کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں گھٹوں کے بل ہو جاتے ہیں اور وہ غریب لوگوں کے پاس جاتے ہیں وہ ان لوگوں میں کھانا تقسیم کرتے ہیں وہ ان کے درمیان کپڑوں کو دیتے ہیں اور وہ اس ساری خوشی کو غریب مستق لوگوں سے شیئر کرتے ہیں ہم کیا گیا رہے ہیں کرسمیس کے اس موقع پر ہم صرف اپنے جو عزیز و کارب ہیں انہی تک کیک کو لے کے جاتے ہیں ہم صرف اپنے ہی رشتے داروں سے ملتے ہیں نہیں یہ اچھی بات نہیں ہے کرسمیس کی جو حقیقی خوشی ہے وہ ہمیں غریبوں کے ساتھ مل کر بانٹی چاہیے جیزس کیم فر ہائی پروفائیل پیپل جیزس کیم فر لو پروفائیل پیپل خدا و جی سمسی ہائی پروفائیل اور لو پروفائیل دونوں کے لیے اس دنیا میں آئے خدا و جی سمسی ہی ہر ایک سے محبت کرتے ہیں خدا و جی سمسی ہی ہر قوم کے لیے آئے ہیں خدا و جی سمسی ہی نجات دہیندہ ہیں وہی ہمارے نجات دہیندہ ہیں یہ سمسی کے آنے کا مقصد جو اس دنیا میں وہ آئے وہ ہمیں ہمارے گناہوں سے نجات بخشنے کے لیے اور میں آج آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آج اس پلیٹ فارم سے اپنی زندگی خدا و ان کو دیں ہر کوئی جو ہمیں دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے میں آج آپ کے لیے دعا کروں آج آپ اپنی زندگی خدا و یسو کو دیں کیونکہ جو حقیقی طور پر مسیحی ہیں جو خدا و یسو مسی کے پیروکار ہیں وہ ہر دن کرسیمس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں میں ہر روز کرسیمس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں کیوں کیونکہ خدا و یسو مسی مجھ میں میرے اندر رہتا ہے اگر خدا و یسو مسی آپ کے دلوں کے اندر ہے اور آپ کے لیے ہر روز ہی کرسیمس کا دن ہے خدا و یسو آپ کو برکت دیں خدا و یسو آپ کو برکت دیں اور میں آج آپ کے لیے دعا کروں اے اسمانی باپ میں آج کے شاندار موقع کے لیے آپ کا بھی شکریہ گزار ہوں میں شکریہ گزار ہوں نیشنل نیوز نامہ کا میں جو اس پروگرام کے نیشنل نیوز نامہ کے دریکٹر ہے میں جو اس پروگرام کے ہوسٹ ہے میں جو اس پروگرام کے ہوسٹ ہے ان کے لیے دعا کرتا ہوں اور میں تمام ٹیم کے لیے نیشنل نیوز نامہ کے لیے آج دعا کروں اور اے خدا باب میں ان تمام کے لیے بھی جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کوئی بھی جو آج بیمار ہے وہ یسو کے نام میں وہ شفایاب ہو اور جتنے بھی اس وقت دیپریشن میں ہیں جن کے پاس ناومیدی ہے میں خدا یسو مسی کے نام میں انہیں امید کی روشنی دیتا اے خدا ان کو ابھی چھوئے اے ان کو برکت دیجئے اور ان کی زنگیوں کو بدل دیں اور جب وہ اپنے اس پیغام کے وسیلہ سے شفایاب ہوں تو اپنی زنگیوں کو تیرے ہاتھوں میں دیں خدا ان کی مدد کیجئے میں ایک مدبہ پھر نیشنل نیوز نام کی ساری ٹیم کو برکت کی دعا دیتا ہوں خدا یسو مسی کے نام میں ایمین بدل دانائی پھر نیشنل نیشنمہ پھر نیشنل نیشنل نیشن نام کے سارے ٹیمی کرٹھا ہوں جو ہمارے لیے اور ہماری ٹیم کے لئے اور ہمارے ویورس کے لئے ہمیں دیں ہیں میں آپ تمہارا شکریہ خیال اگر آمد ناظرین آج یہ جو کرسک رسیمس کا خوبصور پیغام آپ تک پہنچا ہے یہ آپ کی زنگیوں میں جو حقیقی جو روح ہے جو سچائی کی روح ہے وہ ضرور آج اس کلام کے وسیلہ سے آپ کے درمیان میں اترے گی یہ میرا ایمان ہے پاسٹر ساجت تنویر جیمز صاحب کا ایمان ہے کہ کرسمس کی جو حقیقی خوشی ہے وہ یسومسی کو اپنے اندر اپنے ڈلوں میں دعوت دینے کی ہے اور جب ہم خدا یسومسی کو دعوت دیں گے تو ہر دن ہمارے لیے کرسمس ہوگا خدا حمد آپ کو پڑھ کر دیں تینکیو امین بائی گوڈ بلیس یو موسیقی